بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام ہم قدم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے FM98 دوستی چینل سے پرگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور سمان باب دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیموکریسی پر جمبوریت جمبوریت کے حوالے سے مغرب کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے یعنی ان کی نظر میں جس نظام کو جس سیاسی کلچر کو جمبوریت کہا جاتا ہے بس وہی جمبوریت ہے یا جمبوریت کی دیگر صورتیں بھی ہیں جمبوریت کا اپنا مفہوم بعض ممالک کے نزدیک مختلف ہے جمبوریت درقیقت ہے کیا جمبور کی آواز ہے جمبور کی آواز کی اپنی ایک شکل ہے یہ تھے خاص مخصوص ایک پیرایا ہے جس کے اندر رہتے ہوئی جمبوریت ہو سکتی ہے نہیں اس کے مختلف رنگ ہو سکتے ہیں خصوصیات ہو سکتی ہیں پھر اس کے سمرات بھی دیکھنے چاہیے کہ اگر جمبور کی آواز ہے اور اس آواز کے تحت اگر ہم ایک نظام کو دیکھتے ہیں وہ تشکیل دیا گیا ہے تو اس کے سمرات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ سمرات جمبور تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے کہ آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور پھر چین کے نظام کو جو کیاقینا جمبوریت کی ایک شکل ہے ایک صورت ہے لیکن ایک نمائن ایک منفرد صورت ہے اس کو حدف تنقید مغرب کی جانب سے بنایا جاتا ہے لیکن اگر ہم کارکردگی پرفارمنس کی بات کریں تو اس میں چینی جمبوریت جو ہے وہ پیش پیش ہے آگے ہے کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے یہ جمبوریت کے حوالے سے جو تصادم ہے یہ کانفلکٹ ہے دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس حوالے سے یہ کچھ دیگر مغرب ممالک سمیٹ فار ڈیموکرسی کے حوالے سے بھی بڑے سرگرم نظرات دیں یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور بہتر انداز میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوش کریں گے حسن داؤد برٹ سب کسی تعرف کے مہتاج نہیں ایک مولم ہے ایک محقق ہے ملک پاہمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں اور یقینا ان نظاموں کے آپسی ربط کو بھی اور آپسی چپکلش کو بھی بہت خوبی جانتے ہیں سو ٹیلی فون لائن پر ہمارے سے اس وقت موجود ہے حسن داؤد برٹ سب خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم بہت شکریہ برٹ سب آپ کے وقت کے شکر گزار ہیں اس سے پہلے کہ ہم جمہوریت کی مختلف صورتوں کا ذکر کریں اس کی شکل کا اور جمہوریت کی مختلف جو تعریفیں ہیں تھوڑا سا آپ کی زبانی جان لیں کہ کیا مراد ہے جمہوریت سے ڈیموکریسی سے اور کیا پھر مغرب اور پھر مشرق کی ڈیموکریسی میں چین کی یا دیگر ممالک کی ڈیموکریسی میں کچھ فرق بھی ہے تو آپ فرمائیے گا ڈیموکریسی کی طرف جو اووریل ڈیموکریسی ہے اور اس کا امپیکٹ ہے اور اس کی جو ہسٹری ہے یہ بہت امپورٹن ہے ڈیموکریسی کو ملا کے یہ لفظ ہے اور اس کے اندر پیپلز پاور کو کرتے ہیں اور اس کے اندر اس کو فور دی پیپل کے کونسپ کے حالت ہے لیکن ہمیں یہ بات ضروری طور پر سمجھنا چاہیے دیموکریسی جو ہے وہ ان بائی نو مینز جو صرف ویس کی اس پر آئیت نہیں ہے اور نہیں یہ ویس کا گورننس سسٹم ہے صرف ویس کا گورننس سسٹم نہیں ہر ملک نے اپنی ڈیموکریٹک ویلیوز کو ڈیفرن طریقے سے ایک سائز کیا ہے اور کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے کچھ اپنے کلچر کے لحاظ سے کچھ اپنے ویلیوز کے لحاظ سے نورمز کے لحاظ سے اور جو آگے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے لوگوں کا انٹر ایکشن بڑھ رہا ہے کمیونکیشن بڑھ رہی ہے تو اس کے اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ابھی اور آگے بھی جو جو آپ کی ویلیو آف ڈیموکریسی ہے کس چیز کی بنیاد پہ ہے جس سے آپ نے کار لوگوں کے رہا سے اس کے اندر کیا پروسیجرز ہیں کس طرح وہ اپلائے ہوتی ہیں لوگوں کی بینیفٹ کیلئے اور اس کے اندر کس طرح ڈیسین میکنگ ہوتی ہے کس طرح ڈیسین میکنگ کی کشن کیسے ہوتی ہے گوڈ جسے ہم کہتے ہیں گوڈ فور دی پیپل یا گوڈ بائی دی پیپل وہ اس گوڈ کی کیا بنیاد ہے کس کس ایسپیک کو وہ کیٹر کرتا ہے ای تینک یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈیموکریسی کی انڈرسٹیننگ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ یا وہ اقوام جو ڈیموکریسی کی چیمپین ہیں یا بنتے ہیں یا کلیم کرتے ہیں ان کو اس چیز کو بھی بہت ضروری طور پر سمجھنا ہے اور سمجھنا چاہیے کہ کس طرح جو گوڈنس سٹرکچر ہے جو جو سینٹر فیچر ڈیموکریسی ہے وہ ہمیشہ ڈیویرسیٹی اور ڈیس ایگریمنٹ رہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا اس پہ آپ کا ڈیموکریسی ہو گیا اور وہی ڈیموکریسی ہو گیا یہ اس کے ڈیفرن سٹیجز ڈیسی این میکنگ کے سٹیجز یا ڈیلیبریشن کے سٹیجز بوٹنگ کے جو پرسیجز ہیں جو پوائنٹ آف ڈیسی این میکنگ یہ تمام ہر ایک ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہونے چاہیے ہیں اور یہ ہی ڈیموکریسی کی خوبصورتی بلکل ٹھیک برڈ سا باب جی اب ہم نے فرمایا کہ اختلاف رائے کو تسلیم کرنا یہ بھی ڈیموکریسی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ویسٹ ہمارے ہاں کی خاص طور پر چین کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو بہت دور گردانتا ہے ڈیموکریسی سے یعنی ان کی نظر میں ڈیموکریسی کی جو تعریف ہے وہ کچھ اور ہے اور اس کی شکل اور حید بھی انہوں نے خاص ایک بنا دی ہے اس سے ہٹکا اگر کچھ ہے تو وہ جمہوریت کے ذہن میں نہیں آئے گی کیا بچائیں دیکھیں جو ویسٹ یا گلوبل ڈرمننس گرون ایف کے سٹرکچر میں ویسٹ کا ہے اور اس کی ہیسٹری ہے جس کا تیمپریری جو اس کے امپریمنٹیشن ہے اس کی بات کرتے ہیں اور اس کے جو وائٹ سپریڈ بلیف ہے اس کی بات کرتے ہیں آج کے دور میں یہ میں سمجھنا چاہئے کہ جو چینی سسٹم وہ اس کی بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ پہ لوگوں کے رویت نہیں ہیں ان کے ان کے ورزنٹل ریٹ ورک آف گوورننس نہیں ہے بیروکریسی نہیں یہ تمام چیزیں ہیں جہاں پہ ویس کے اندر اندیپنڈنس اور سائیٹیز ہیں اس سے چینی کے اندر بھی اورگنائز سائیٹیز ہیں آم اتیسین پولیٹکس یہ نہیں کہ چینی اندر بھی مختلف اتنی گروپ مختلف پارکیسی اور ایتھنک کہ چینی کے اندر چینی کے اندر جو مجھے 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 کام کرے جاتا ہے اس کے اندر لیبر کی ڈیویجن ہے کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح ہوتے ہیں اس کے اندر ورک ریپورٹ دی جاتی ہے اس کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے تاکہ جو ایک جو آپ کی ڈیموکریسی ہے جو ویسٹرن الیکٹرونل ڈیموکریسی ہے اس سے تھوڑا سب کس طرح لیکن وہ بھی اتنی فیکسیبل اور میجیاریٹی کی بنیاد پر یہ تھا بڑھ سب ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک متصر سے وقفے کی جانے بڑھے آواز ہم چاہتے ہیں کہ مزید کچھ بہتر ہو اب بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ سامین زیادہ بہتر انداز میں اس ٹوپک پر گفتگو سن پائیں محتصر سے وقفہ لینے آپ سے دوبارہ ہم رابی تک قائم کریں گے سامین آپ ہم قدم پروگرام FM98 دوستی چینل سے بڑھے راز سن رہے ہیں بڑھیں گے محتصر سے وقفے کی جانب لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوں کے موسیقی 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 آؤ نا پیار کرے ہم اور تم لار کرے آؤ آؤ نا آؤ نا پیار کرے ہم اور تم لار کرے آؤ آؤ نا کچھ دن کی ہے سندگی در در کے جینا کیا کچھ دن کی ہے سندگی پاو بوج بنائیں گے ساتھی چک چک آسو بھی نہ کیا بوج بنائیں گے ساتھیا موسیقی 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 اسے سسٹم ہے جو کہ لوگوں کے میار کے مطابق اور اپنے کلچر نورمز کے مطابق اوپننس کو انکلوسف ڈیولپمنٹ کو پرموٹ کر رہا ہے اور وہ کونسے سسٹم ہے جو بیریئرز کڑے کر رہا ہے چاہے وہ لوکل بیریئرز ہیں یا چاہے وہ ٹریڈ بیریئرز ہیں جو آج کل سنتے ہیں ایک نورمک مارکٹ بٹ سب یہ جدت ترازی کی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چین کا یہ خاصہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے نظام سے مطالق بھی وہ ہمیشہ اصلاحات کے عمل کو جاری رکھتا ہے دیکھیں جو بھی ان کا سالانہ دو پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں یا ان کے جو ڈیموکرائٹکز جو مجھے سب سے زیادہ انٹریسنگ بات لکھتی ہے کہ وہاں پر جو کنفیوشنز پرنسپل کی بیس میں آپ لیڈر کا جو رول ہے اس کو کلیلی دسٹنکٹ رول جو ہے اس کو کلیلی اندر ڈسکشن لاتے ہیں اور سکروٹ نہیں ملاتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو کنفیوشنز پرنسپل ہے اس کے اندر کلیلی لیڈر کا رول فیملی کا رول فادر کا رول بیٹے کا رول یہ تمام انسٹیٹوشنز جو ہیں ان کو کلیلی ایڈنٹیفائی کیا گیا اور اس کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے کہ یہ کیسے اکنومک پولیٹیکل یا سوشل سب سسٹم کو انٹیگریٹ رکھتا ہے تو اس لحاظ سے جو چائنیز سسٹم ہے اس کے اندر کمپلیٹ سکروٹنی ہوتی ہے نہ صرف ڈیموکرائٹک پرپسیس کی وجہ سے بلکہ اوورال جو اس کے جو جو ڈائیورسٹی ہے چائنہ کی اس کو ان کا جو سسٹم ہے چائنیز کریکٹریس سے بہت خوبی وہ اس چیز کو اڈرس کر رہے ہیں اور اسی لئے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں کیونکہ اس سسٹم پہ جب بلیف ہے لوگوں کا تو وہ لیڈرشپ پہ بلیف آتا ہے اور اسی کی وجہ سے اب آپ کو کہیں کہیں یہ ڈسکیشن ہوتی نظر آتی ہے کہ چائنیز اکانومی وہ یو ایس اکانومی کو ویڈن ٹونٹی ایرز اوورٹیک کر لے گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کانٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سسٹم کے بینیفٹس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اسی کے ذریعے جو ہے جو گورننس ہے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ انشور کری ہے کہ جو آپ کے جو جو ڈسٹریبوشن آف ویلتھ ہے وہ جسٹ ہو لوگوں کو ایکول ہو انکلوسیو ہو اور انشیبیلیٹی کو پریونٹ کیا ہے بڑھ سب آپ نے چائنیز حقافت اقدار یا روایات کی بات کی لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اختراک عمل بھی یعنی خوب سے خوب تر کی تلاش بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک طرف اپنی اقدار یا ماضی کو بھی ساتھ رکھنا ہے اور جو جدید تقاضے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو ہمانگ کرنا ہے یا نہیں یہ خوبصورت امتزاج ہی ترقی کی بنیاد فرام کرتا ہے دیکھیں یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ جو ہے ایڈیپٹ بھی کرتا ہے اور اس کا کامل اس کی نیچرل جو گروت ہے اس کا پارٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خوب سے خوب تر ہونا چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بہت ساری ایسی سہولتیں بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز بہت ساری ایسی ایسائشیں مہیہ ہونے لگ جاتی ہیں جو کہ پرامیرلی ہم پشلے سو سال میں ٹیکنالوجی کی مدد سہیں جس طرح الیکٹریسٹی آئی جس طرح انٹرنیٹ آئے جس طرح بھی سوشل میڈیا ڈیولپ ہو رہا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پہلے ٹائم این ایج میں نہیں تھیں اور اس کا ایمپیکٹ آپ کے کلچرل انٹریکشن میں جس طرح بھی گلوبلیزیشن کے بعد کراس کلچرل انٹریکشن بڑھا ہے لوگوں کے لباس لوگوں کی خوراک میں تبدیلی آ رہی ہے چینج آ رہی ہے ڈیورسٹی آ رہی ہے یہ کسی کلچر کو دوسری سے کمپیر کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ جو لوگا واپس ملتے ہیں بات کرتے ہیں کمینکیٹ کرتے ہیں انٹریک کرتے ہیں کٹھے پروجیکٹس کرتے ہیں جس کا ایگزیمپل آپ کے سامنے سی پہ کے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹمز کے اندر انڈر تری مارکٹ ایکانومی یا انڈر فری ڈسٹیبوشن آف نالج ویلڈ اینڈ پیپل یہ آئی ٹھنک آتا ہے اور چائنا کو کبھی کبھی ہم کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں کلچرل ریبولوشن سے یا ڈین شاپنگ کی ریفارم ان اوپننگ آپ سے لیکن اوورال وہاں کی جو ویلیوز ہیں وہ کافی ڈیموکرائٹک ہیں اور اس سے لوگ کافی خوش ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ چائنا اکیڈمی آف سوشل سائنسز جو ہے وہ بنیادی رول رکھتا ہے نہ صرف ابھی بلکہ شروع سے ہی اور ایون اوپننگ آپ میں اور اب جس طرح وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ان کا سسٹم ہے جو ہے وہ سوشلسٹ چینیز کریکٹر ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کو مزید سٹرنسن کیا جائے تاکہ جو چیلنجز ان کو وہ اڈریس کر سکتے امریکہ یا کچھ مغربی ممالک کیا وجہ ہے کیوں اتنے ڈیموکرسی کے حوالے سے فکر مند دکھائی دیتے ہیں یا پھر ڈیموکرسی کی جو تعریف ان کے ہاں ہیں اسی کے مطابق وچھاتے ہیں کہ ویسی ہی ڈیموکرسی ہونی چاہیے کیا کہیے گا کہ مقصد کیا ہے اہداف کیا ہے اس عمل کے جو ویسٹرن ڈیموکرسی ہے اس نے اپنی ہیسٹری کے اندر کافی اچھے ڈیویڈنٹ دیئے ہیں اس کے نتیجے میں بہت ساری اکنومک گروتھ ویسٹ کے اندر سویشلی یورپ کے اندر ہے ایون امریکہ کے اندر ہے لیکن جو امریکن اپروچ ہے جسے کوبوئی اپروچ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ تو وہ ایسی اپروچ جو ہے وہ کبھی بھی کنڈیوسف نہیں ہو سکتی ڈیویلپمنٹ کے لیے سے اور اسی وجہ ڈیویلپمنٹ یا انٹریکشن یا فیوجن کے لیے سے اور چاہے وہ ایون سوسائیٹیز کے آپس میں انٹریکشن کو کھرستی کو ڈیویلپ نہیں کر سکتی اسی لیے جہاں پر چائنہ جو ہے وہ اپنی انٹریکشن کو ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے چاہے وہ بی آر آئی جی ڈی آئی گلوبل کلچرل انیشیٹیف کی طرف لے کے جا رہا ہے جو ویسٹ ہے وہ ابھی بھی کانفلیکس کو اور ان کے حال کو تھرہو ملٹری پاور کر رہا ہے پرہیپس اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن ویسٹرن تو نہیں لیکن امریکن سسٹم جو ہے وہ کانفلیکس کو اڈریس کرنے کو اپنی اپروچ کا حصہ رکھتے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لیفٹس اور رائٹس جو ڈسکشن ہوتی ہے ان کی اس کے اندر چائنہ کو اب وہ ایک ایسا تھرہت پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک تھرہت ہے اچھا تو اب بھی بچ سب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظاموں کا آپس میں ایک تصادم ہے کسی حد تک اور یہ مزید بڑھ سکتا ہے جیسے کمیونزم یا کیپٹلزم کے بعد اب آپ لگتا ہے کہ کیپٹلزم جو سوشلزم کے مدے مقابل ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ نظام میں اگزسٹ کرے یا یہ اس کے مدے مقابل آکھڑا ہو یا اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو دیکھیں میں یہ آپ کو شروع میں ہی میں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سسٹمز کو کمپیر کریں یا سیمیل ہنٹنٹن کی جو کلیش آف سیویلائزیشن ہے اس کے پیچھے آپ کونسپیریسی تھیوری لے کے جائیں میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ سسٹمز کو صرف کمپیر ان کی اس پیکٹر سے کیا جائے کہ وہ لوگوں کے اندر کتنا مقبول ہے اور کتنی آسودگی لا رہے ہیں سو اس لحاظ سے آئی آئی تنک کہ جو چائنیز سسٹم ہے یا چائنیز ویلیوز ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چائے وہ چائنیز کا کرنٹ سسٹم ہے یا پرانا سن یا تسن کی جو دسکشن تھی ڈیموکریسی کی یا ریپریزنٹیٹیو اور ڈیموکریسی کی یا چائنیز کمینس پارٹی کا جو سسٹم ہے ای ٹھنک یہ ایسے نہیں ہوا کہ یہ ایک دن میں یا کچھ سالوں کے اندر ڈیویلپ ہوئے اس کے پیچھے یا نو فرام چھنگ ڈینیسٹی یا اس سے پہلے اور میں نے کنفیوشنیزم کی بات کی یہ ریپبلک آف چائنا جو نائنٹین الیون کا ریولوشن تھا اور اس کے اندر انہوں نے جس طرح اپنی پروینشل اسیمبلیز بھی بنائی تھی اور ان کو لیجیٹیمیسی دی تھی اور اس سے آگے پھر آگے ونس پارٹی سٹیٹ کے طور پہ اس کو آگے ڈیویلپ کیا گیا لیکن اس کے اندر بھی تھی سٹیج ڈیویلپمنٹ یا پولیٹیکل ڈائلوگ کو بہت انکریج کیا جاتا ہے اور وہیں سے ڈیویلپ کر کے آج وہ جس لیول پہ ہے وہ اور مزید آگے ڈیویلپ ہو رہا ہے ای ٹھنک کہ ہمیں جو چائنیز لیڈرز ہیں چاہے وہ موزی تنگ صاحب ہیں یا ڈین شاپنگ ہیں یا وہ جو کومنلی ہمیں پوپلر یا بھی پریزنٹ ارہ میں شی چنپنگ ہیں ان کے رول کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس طرح کلچرل ریولویشن کے بعد انہوں نے پولیٹیکل امپاورمنٹ تو آرڈنیلی چائنیز یا ابھی جس طرح شی چنپنگ صاحب کی جو پولیسیز ہیں کہ لیڈ بائی دی پیپل اور فور دی پیپل وہ جو ہے کلیرلی ہمیں نظر آتا ہے یا ہول ہول آف پیپل اپروچ جو ہے شی چنپنگ صاحب کی فلسفی میں نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے میرا نے خیال کہ کلچرل فرکشن سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن کلچرل انٹریکشن سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں بچ سب یہی وجہ ہے جیسے آپ نے پریزنٹ شی چنپنگ کی بات کیا کہ صرف اپنے عوام کی امنگوں کا سامان کو مہیا نہیں کرنا بلکہ ہم گلوبلی اگر دیکھنے تو اس میں بھی یہ بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو یہ اس طرح کے جو بڑے منصوبیں ہیں وہ عوامی فلاو بہبود کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک قلید رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جمہوری سوچ کی اکاسی ہے اس طرح بڑے منصوبوں کا آغاز اور اس پر عمل درامد آپ کی اس بات کو میں تھوڑا سا ایک پرسپیکٹیو اس کا تھوڑا سا چینج کر کہ یہ نہیں ہے کہ چائنہ کے اندر بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو آپ لے آئے اور آپ یا گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیٹیو لے آئے شیل جنگ بنگ سے آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ایک فلاسفی لے آئے اس کے پیچھے پوری ایک ایک کنسلٹیٹیو پروسس ہوتا ہے ایک ڈسکیشن ہوتی ہے لانگ ٹرم پولیسیز کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح میں تھوڑا سا ڈیموکریسی کی بارے میں ایک بات لازلی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ چائنہ کے اندر بھی ایک ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ الیکشن ضرور ہوتے ہیں تاکہ اس کے دریے آپ لوگوں کو پیپلز کانگریس کے لئے سیلیکٹ کریں اور یہ آج سے نہیں ہے یہ جب چائنی سیول وار ہے اس سے پھر امپروف کرتے کرتے این پی سی جس طرح یا سی پی سی سی کی جو میٹنگ نیشنل پیپلز کانگریس اور سی پی سی 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 پی کیے اوریجن کے لحاظ سے کمنیس پارٹی کے اور اوپننگ اینڈ ریفارم کو یہ تمام چیزیں تھرو پروسس نکلیں اور اسی اسی پروسس کو چونکہ اتنی یہ کنسلٹیٹیو ہوتا ہے اتنا ڈیپ سمٹائمز ٹاپ ڈاؤن سمٹائمز بوٹم اپ پی اپروچ کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اسی گفتگو اور اسی ڈسکشن کے تھرو انہوں نے ہانگ کانگ کے لئے اور مکاو کے لئے سسٹمز ایوالف کی میں ہیں مین لینڈ کے لئے ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے لیکن ایک ون چائنا پالیسی کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو سوشل ہارمونی کریئٹ کر رہے ہیں موٹیویشن کریئٹ کر رہے ہیں انڈر چینیز فلسپی اور میرا خیال یہ جو سوشل ہارمونی چائنا کے اندر اور کوئی بھی شخص جاتا ہے وہ اس بات کو کلیلی کہتا ہے کہ سوشل ہارمونی اب اس سوشل ہارمونی کو ایک گلوبل ہارمونی یا شیئر ڈیویلپمنٹ یا شیئر پروسپیریٹی کی فلسفی کی طرف شی چین پنگ صاحب لے کر گئے ہیں لوکلی تو انہوں نے جو ہارمونی کریئٹ کی ہے اور جو جو ایون جو وہ لوگ جو ٹیڈیشنل جو جنرل جنرلی اپنے آپ کو انٹروورٹ رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کے تائید کرنے لگے ہیں شی چین پنگ صاحب کی فلسفی ہمسائیوں سے اپنے ریجن کے ساتھ کومن گوڈ کے لیے آگے بڑھ سکیں اور یہ جو کومن گوڈ ہے یہ چائنیز کلچر کا ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اور یہ جی مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ جو موڈرن لیبرل ڈیموکریسی ہے وہ تھوڑی سی سیلپیش انٹرس کی طرف یا ان کے ووٹرز کے بھی سیلپیش انٹرس کی طرف فوکس زیادہ ہونے لگی ہے ریجن کی یہ بچہ بڑا اہم ایک نکتہ آپ نے اجاگر کیا ہے وگن تھوڑا یہ بھی سمجھ لیں کہ جمبوری رویہ یا جمبوری دعویہ ایک ہے دعویہ اور دوسرا ہے رویہ آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کے جمبوری رویہ کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں کیونکہ دیگر ممالک میں مداخلت یا پھر جنگ و جدل کو ہوا دینا اور یہ مداخلت بزادے خود بھی جمبوری رویہ منافع ہے لیکن دوسری جانب کیا چین کے طرز عمل میں کہیں توسی پسندانہ عزائم آپ کو ملتے ہیں یا کہیں مداخلت کے حوالے سے ان کے رویہ میں کہیں مسلط کیے جانے والے اپنے جو خاص طور پر جمبوریت سے یا نظام سے متعلق ان کے افکار ہیں جی جو ویسٹرن لبرل ڈیموکرسی ہے یا یو ایس کے اندر جو سسٹم ہے ڈیموکرٹک وہ تو آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے درمیان ایس کوس فرسیز ویس کو ڈیوائیڈ آ رہی ہے لوگ ایک دوسری کی بات اس طرح نہیں سن رہے ایک نامی چیلنجز آ رہی ہیں انیمپلائیمنٹ آ رہی ہے جی ڈی پی گروت ان کی فور ویریس ریزن جس میں پولیٹیکل ریزن بھی ہے وہ آگے بڑھیں اور ویریس چائنا جو ہے وہ ایکنومک سکسس حاصل کر رہا ہے اب اس کے پیچھے چاہے وہ کنفیشنزم کو آپ کہہ دیں یا ڈیموکرسی اور ویل بینگ کی آپس میں اسوسییشن کو آپٹمیزم کو پرموٹ کرتے جو جس طرح وہ آگے بڑھا ہے ای ٹھنک کہ ویس کو بھی یہ ریلائز ہو جائے گا یہ اگر ابھی تو نہیں ہے لیکن نیچلی آگے چل کے ہو جائے گا کہ کس طرح ہارمونی کو پرموٹ کرنا چاہیے اور چائنا جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے نہ صرف ریجنل پلیٹ فارمز کے طرح بلکہ گلوبل پلیٹ فارم میں کس طرح وہ غازہ کے بارے میں کلیر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کس طرح وہ جہاں پر بھی نون انٹروینشنس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے بلکل کسی بھی ملک میں مداخلت نہیں کرا بھی آپ نے ریسنٹلی اگر آپ نوٹس کریں تو جو پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے اس میں چائنی سٹیٹمنٹ اور ویس کی جو یو ایس کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کونسی غلط ہے کمپیریزن کی حج کا ضرورت نہیں ہوتی لیکن ڈسکشن کے پوائنٹ اپنی سے یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دونوں ڈسٹنٹلی جو ہے نا ڈیفرنٹ اور دونوں ہی ان کی کلچر کی اکاسی کرتے ہیں ایک شیڈ پروسپیریٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے کٹھے چلنے کی بات کرتا ہے اور دوسرا ڈیموکریٹک جو ان کے سو کالڈ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو اسی اسی لحاظ سے میں تو ہمیشہ سے ناقد رہا ہوں جو یہ ڈیموکریٹک سمیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایون ایٹ ون ٹائم پاکستان کو بھی نوائد نہیں کیا گیا تھا اور مجھے آج تک اس بات کی سمجھے کہ کیوں نہیں نوائد کیا گیا تھا اور جب بھی کسی بھی انیشیٹیف کو چاہے اگر اس کے مقاصد جو ہیں وہ سیل فش ہوں اور وہ اور ان کے ایسنس جو ہے وہ درست سمیت کی طرف نہ جا رہے ہوں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ دیموکریسی سمیٹ جیسا ہے جس کی بنیاد ایک اچھی فوٹنگ پہ ہونی چیئے اس کے اندر چیلنجز آتے ہیں کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سسکم کو یہ آپ امپلیمنٹ کریں تو پھر آپ دیموکریسی سمیٹ میں آسکتے ہیں اگر آپ کے لوگ سودہ ہو رہے ہیں ان کے پاس رائٹ ہے بولنے کا اگر ان کے پاس جو ان کے پولیٹیکل ڈیمینشن ہیں یا ڈیموکریٹک ڈیمینشن ہیں رائٹ تو بی اووٹر یا رائٹ تو بی ایک کینڈیڈیٹ ایز ڈیموکریٹک ڈیمینشن اگر ہے تو پھر آپ ڈیموکریسی سمیٹ میں آسکتے ہیں تو اسی لئے میرے حال میں یہ بھی ایک فیلڈ اپروچ حسن دعوت بہت شکریہ ایسا ہم موضوع پہ آپ نے کفتوں کو فرمائی بہت شکریہ حسن دعوت سب سینئے تجزیہ کر رہے ہیں ٹیلفن لائن پر موجود رہے ہیں ہم نے ڈیموکریسی اور پھر مغرب امریکہ کی ڈیموکریسی ڈیموکریسی گفتگو کی اظہار کی اپنے حقوق تک پہنچنے کی حقوق کے حوالے سے گفتگو کرنے کی دو دن لیکن اگر وہ حقوق ہی آپ فرام نہیں کر رہے وہ حقوق ان کو دستیاب نہیں ہے ان کو میسر نہیں ہے تو پھر یہ بزاتے خود ایک علمہ فکریہ ہے دوسری جانب ہم سین میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے غربت قوان خاتمہ کیا گیا ہے وہاں جو آسود کی ہے خوشحالی ہے پھر سین کی حد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجن اور پھر عالمی سطح پہ اگر ہم دیکھیں جس ایک گلوبل ویلیج ہم کہتے ہیں اس دنیا کو ایک آفاقی گاؤں تو وہ شیڈ فیوچر کے حوالے سے ان کے اقدامات دکھائی دیتے ہیں ان اقدامات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ عالمی برادری کے لیے ان کی فلاو بہبود کے لیے وہ عام اقدامات جنگ کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں آج کا پروگرام بسیئی تک انشاءاللہ آپ سے کل اس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ہم قدم سے تصور زمان بابر کوئی اجازت دیجئے اللہ نے کیا بان